بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے خرید سے ہوں گے اچھا جی اردگرد کے پہلے ہوئے اپنے گندر میں نہیں جانا ہم شادی پہ جانے لگے ہیں میں کر رہی ہوں تیاری مطلب پیکنگ جو فائنل پیکنگ نہیں ہوتی اردگرد ساری چیزیں پہلے اکٹھی کر کے میں نے رکھی ہوئی ہے وہ بیک کے پاس اکٹھی کر رہی ہوں اور اس کے بعد جی میں اس میں کپڑے شپرے رکھوں گی شادی کس کی ہے شادی میرے نند کی بیٹی کی ہے مطلب میرے سسرال میں ہے اور میں کہتی ہوں جی سسرال جو ویا ہوئے تتواردے زبط دا امتحان تتواردے سبر دا امتحان ہوں دے مطلب اس طرح وہاں شادی پہ جانا بڑھتا ہے موہ کوئی گال نہ نکل جاوے سام ٹائم ہوتا ہے نا کچھ ایسے لوگ آپ کو ملتے ہیں جو بس یہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ موہ ادھروں کوئی گال نکلے ادھروں سکینڈل بنے کونٹینٹ ڈونڈ رہے ہوتے ہیں آپ کے اندر سے چوگلیوں کا اور باتوں کا اور بات میں کرنے کے لیے باتوں کا اور اس طرح کی چیزوں کا تو بس مجھے نا سوری اس طرح کے موقع پہ نا مجھے اپنے پاپا کا کہا وہاں ایک شیر بہت یاد آتا انہوں نے تو نہیں کہا وہاں ان کے موہ سے میں نے اکثر سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ گر کچھ کہتے ہیں مزا الفت کا جاتا ہے جو چپ رہتے ہیں کلے جا موہ کو آتا ہے سمٹائم ایسی بات ہی ہو جاتی ہے خیر جی شادی ہے بچی کی شادی ہے خیریہ سے ہو جائے اللہ کرے تو یہاں پر جی کپڑے شپڑے میں نے رکھ لیئے میں نے اپنے لیے لون کٹ سوٹس لوایا ہے جو پنک والا میں نے آپ کو دکھایا ہے کیونکہ گرمی مجھے بہت لگتی ہے میں کہنے جی ویا کرونا لینے تو ویا کرا کے پاسے چل جانا ہے تساڑے اسے کی آنی ہے کلے پیتی آنی ہے اس لیے میں نے اپنے اور بچوں کی بہت ایزی ایزی کپڑے رکھے اس دفعہ پچھلی دفعہ بھی گئی تھی اور ریشمی ریس تھا تب حالکہ موسم بھی اچھا تھا موسم اس دفعہ بھی اچھا ہے لیکن پھر بھی میں کوئی رسک نہیں لینا جے پچھلی دفعہ جا کے نیانے انہیں کوئی بمار ہو گئے کہ انہیں پیت نکلے جسم پھول گئے میرا تو خود کا بہت برا حال ہو گیا اور ایسی تفرقی چلانا انہیں انہیں بجلی دفعہ لائے لیکن خیر اللہ کا شکر ہے ہم نے تو سولر لگوا لیا ہے الحمدللہ الحمدللہ دن میں اچھے سے چلتا ہے اس مارا سولر اچھا جی بیک میں پاسے راکھ دیتا ہے جی اے میں کڑیاں جی میک اپ دیاں چیزیں ویسے میرا تو ارادہ جو ہے نا وہ خود میک اپ کرنے کا ہے بھی نہیں میرا ارادہ ہے کہ میں وہاں پہ جا کے پولر سے کرواؤں گی شادی والے دن تو میں پولر سے کرواؤں گی البتہ آج ہم لوگ جا رہے ہیں تو کیونکہ آج مہندی ہے مہندی کا تو میں خود ہی کرلوں گی مہندی کا اتنا ایشیو نہیں ہوتا کیونکہ رات کا فنکشن ہوتا ہے اور لائٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں تو آپ کے بجو دب و کھڑا بجو کچھ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں نظر آتا خیر جی یہاں پر ہم نے بادلوں کی چھاؤں میں اپنا سفر شروع کیا تقریباً بارہ کے بجو یہاں میں بچوں کو دعا پڑھا رہی ہوں ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھے چھوٹا سفر بڑا سفر ہر سفر پہ چلنے سے پہلے اپنے بچوں کو ایک دفعہ سفر کی دعا پڑھا ہے سبحان اللہ دی ساخرہ رہنا تو اس سے نا یہ ہوگا کہ آپ کے بچوں میں یہ عادت ڈیویلپ ہو جائے گی دعا کی اور پھر کبھی بھی کہیں بھی جانے لگے ان کے موں سے آٹومیٹکلی دعایں نکلیں گی مطلب آٹومیٹکلی ان کی زبان جو ہے وہ دعا پڑھنا شروع ہو جائے گی اور اللہ خیر و آفیت سے سفر آپ لوگوں پر گزارے گا پچھے دفعہ بھی اللہ کا شکر ہے ہم بہت خیریت سے گئے تھے لیکن پھر بھی ہماری گھاڑی جو ہے نا وہ ہٹ ہو گئی تھی اور اس دفعہ تو کچھ زیادہ ڈر لگ رہا تھا اچھا جی یہاں سے جیسے ہم مطلب برے والا سے نکل رہے تھے تو بہت مزے کی بارش ہونے لگ گئی تھی خیر لیکن سائی وال پہنچ سے پہنچ سے خاصی گرمی نے ہمارا استقبال کیا وہاں بڑی گرمی تھی اور تیاری شاری کر کے تو ہم چلے گئے تھے میندی پہ میندی کا کوئی خاص بہت بڑا فنکشن نہیں تھا بس یہ فوٹوگرافی ہو رہے تھی اور بچے باگ دوڑ رہے تھے تھوڑے سے لوگ تھے بہت زیادہ لوگ نہیں تھے اور یہ جی دولن بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ڈریس کے میرے پاس کوئی اتنی پروپر پکچر نہیں ہے بچوں والی ماں کو تو یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو دیکھیں بچوں کو سنبھال لیں اور ہاتھ اب جو ہے نا یہ بار بار یہ سٹیج پہ چڑھ کے شرانگے لگا رہا تھا تو مجھے یہ تھا کہ ہونے نے تھک جانے تھے رات انہوں گینا ہے میرے یہاں لگتا کٹو تو بس میرا دھیان بس بچوں میں ہی تھا نا زیادہ کوئی اتنا وہ نہیں تھا ڈانس وانس کا نہیں تھا کیونکہ مکس گیترنگ تھی تو اچھا نہیں لگتا نا میل فی میل میں اور تھوڑے دیر بعد جی یہ گول گپے آگئے جو ہم نے رچ کے کھائے کیونکہ مفتدے گول گپے ہون تیسی نہ کھائیے انج کنج لہذا اسی ہوئی جی پلیٹا تے پلیٹا لے آکے تے کھالے جی اور اچھے مزے کے بنے ہوئے تھے مزہ آ رہا تھا اور یہاں پر جی حاتف صاحب جائے وہ سامنے سٹیج پر گر گیا ہے تو مومی کوئی اڈی ماد ہی تیسی اٹھ کے منڈا چک گیا نہیں میں کہا آپ پہ اڈی گیا ہے تو آپ پہ ہی اٹھ جائے گا اور گول گپوں کے تھوڑے دیر بعد جی کھانا آ گیا تھا کھانے میں تھے چاول چکن پلاو تھا اور چکن کا سالن تھا اور ساتھ میں وہ میٹھے والے چاول نہیں ہوتے مطنجن جیسے کہتے ہیں جو کلرفل سے رائس ہوتے ہیں وہ تھا کوڈرنگ وغیرہ تھی بس یہی تھا اور یہاں پر جی دلن کو لے کے آ رہے تھے دلن کے بھائی دلن کا تو ایک بھائی ہے باقی سارے کزنز وغیرہ ہیں جو کہ اس کو لے کے آ رہے تھے یہاں پر آپ دلن کا ٹریس چیک کر سکتی ہیں اچھا خوبصورہ ٹریس تھا ماشاءاللہ بچی بھی پیاری لگ رہی تھی اللہ اس کے نصیب اچھے کرے خوشیاں دے بس جی شادی کا دن بھول جاتا ہے اگر اللہ آپ کو بہت زیادہ خوشیاں دے اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں کہتی ہوں اللہ سب کے بچوں کو بہت زیادہ خوشیاں دے آمین جس کی بھی شادی ہو ہماری اپنی بھی شادیاں ہوئی ہیں اللہ ہماری زندگیوں میں بھی جس کی زندگی میں بھی کوئی مسئلہ ہے اللہ اس کو حل کر دے میں آپ کو ایک بات کہوں اپنی زندگی میں ہر نماز کے بعد اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے ضرور دعا کریں اپنے ہزمین کے لئے ضرور دعا کریں اپنے جو ہے بچوں کو یہ بات سکھائیں کہ وہ خود کے لئے خود دعا کریں کیونکہ کہنے ہیں نا کہ جتو آڈا ٹیٹ دو خدا ہوئے تو دعائی بھی توانو کھانی پھین دیئے مطلب ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہمارے پیٹ میں درد اور ہم اپنی ماں کو کہیں کہ آپ دعائی کھا لیں آپ کو خود بھی تو تو کوئی ہلا بھر نہ کرنا جائے نا کوئی دعائیں کرنی چاہیے نا یہ دلن اور اس کی اممہ اور پھر جی یہ نیکس ڈے برات میں میں نے کچھ بہت زیادہ ویڈیوز ریکارڈ نہیں کی کیونکہ ہاتھ بہت زیادہ اگزاؤسٹ ہوئی جا رہا تھا اور چڑ چڑا سا ہوئی جا رہا تھا روئی جا رہا تھا روئی جا رہا تھا مسلسل تو مجھے پھری اتنا وہ نہیں لگ رہا تھا تو یہاں بردولن کی ہو رہی ہے رخصتی بس آگے میں ایک دو ان کی تصویریں ہیں وہ اٹیش کر دوں گی اور بس جی یہیں تک تھا میرا ویلوگ نیکسٹ ویلوگ ہمارا جوائے گا وہ انشاءاللہ اسلام آباد کے آئیں گے کیونکہ ہم لوگ آج رات جو ہے وہ اسلام آباد جا رہے ہیں تو ایک ہفتے کے لیے بس یہیں تک تھی میری ویڈیو تینکیو جی ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ تو اڈے ایک لائک نال میں کوئی کوٹھی تپاہ نہیں لینے جی لیکن پھر بھی کر دو جی اللہ تاڈنو حدیت دوے میرا دل رکھنواستے خیر تینکیو جی اللہ حافظ خوش رہیں خوش رکھیں سب کو